بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اس وقت سٹیڈی کر رہے ہیں فیزکس اور ہمارے پاس یہ لاسٹ ٹوپک رہ گیا ہے ہمارے پاس یہ چپٹرہ فنش ہو جائے گا اور اس کے بعد نیچ جو گیا کہتے ہیں ہم لیکچر ڈلیبر کریں گے وہ لیکچر آپ کا ایم سی کیوز پہ ہوگا اور اس کے بعد جو لیکچر آئے گا وہ آپ کا نمیری کر گا ہوگا یہ ہم اس چپٹرہ کو فنش کرنے کے قریب آ چکے ہیں تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے آج 1.7.5 اور یہ interpreting data from graphs جو بھی graph بناتے ہیں وہ ظاہری بات ہے آپ کو graph کے لئے variables کی ضرورت پڑھتی یہ variables ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں دو type کے variables ہیں ایک dependent variable اور ایک لاتا ہے ہمارے پاس independent variable ٹھیک ہے تو وہ دونوں کی جو steady ہے ان کا جو relationship ہے یعنی کہ dependent جو depend کر رہا ہوتا ہے independent variable کے اوپر تو ان کا جو دونوں کا relationship ہے اس سے مل کے جو بناتے ہیں graph وہ linear graph بھی بناتے ہیں اور اس سے کیا بناتے ہیں non linear graph بھی بناتے ہیں تو یہاں پہ کہتا ہے کہ ہم جو linear graph ہوں گے وہ آپ پہ بھی steady کر رہے ہوں گے یا جو linear graph بن رہے ہوں گے وہ بھی variable کی relationship کی steady سے بن رہے ہوں گے یا ان کے relation کو استعمال کر کے ہم linear graph بناتے ہیں یا non linear graph بناتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کہ دونوں کی دونوں کہتا ہے کہ linear ہو یا نون لینئر گراف ہو اور گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے مال پاس کس کی میتھامیٹک ریشنشپ کی بیٹین دا ویریبیلز ویریبیلز کے درمیان جو ریشنشپ ہے اس کی گرافیکل ریپرزنٹیشن کس کی لینئر اور نون لینئر گراف کی کی جاتی ہے جس سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کس کو گراف کو یعنی کہ ڈیٹا کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں گراف کے ذریعے اب یہ کس طرح سے کیا جائے گا یعنی کہ لینئر گراف بھی جو بنائیں گے یا نون لینئر گراف بنائیں گے جس میں آپ شو کر رہے ہوں گے کہ اس کو ویریبیلز کے ریلیشن کو شو کر رہے ہوں گے تو اس سے ہم ڈیٹا کو نکالیں گے کہ ڈیٹا جو نکلے گا وہ شو کر رہا ہوگا کہ کیا ہے انفرمیشنز کیا ہے اس ڈیٹا کے اندر تو کہتا ہے کہ بائی میجرنگ سلوپس اور انٹرسیپٹ اس گراف کو بنانے کے لیے ہمیں دو چیزیں معلوم کرنے پڑیں گی ایک سلوپ معلوم کرنا پڑے گا اور ایک انٹرسیپٹ یعنی کہ سلوپ کی انفرمیشن سے آپ گراف کے اندر سلوپے اس کی انفرمیشن سے آپ ڈیٹا کریٹ کر سکتے ہیں اور جو انٹرسیپٹ ہوتا ہے گراف کے اندر اس کی مدر سے بھی آپ ڈیٹا کو کریٹ کر سکتے ہیں یا اس کو کہتا ہے جو بھی ویریبیز ریپریزنٹ کر رہے ہیں گراف کو اس کے اندر ہم اس طریقے کار سے سلوپ اور انٹرسیپٹ کے طریقے کو معلوم کر کے یا اس کے طریقے کار اس اس میتھر سے ہم معلوم کر سکتے ہیں انفرمیشن کو ایمپورٹنٹ ریسن کے اب یہ سلوپ کیا ہے انٹرسیپٹ کیا تو اس کو ڈیفائنڈ کرے گا سلوپ اور یہ جو انٹرسیپٹ ہیں یہ میتھامیٹک کے کہ سلوپ آف آلائن اب سلوپ جو ہوتا ہے وہ لائن کا بھی بنتا ہے کرف کوئی بنانی کوشش کرتے ہیں لیکن کرف کا صحیح بن نہیں پاتا ہم سے تو یہاں پہ کہتا ہے سلوپ ہوگا کسی لائن کا یا کرف کا ریپریزنٹ کرتا ہے کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے ریٹ ہو چینج وون ویریبیل ویڈ ریسپیکٹ تو دا آدھر ویریبیل دیکھیں اس میں ہمیں سلوپ جو کر رہے ہیں کراف کے اندر تو اس میں ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبیل کی کہانی ہے یہ ذہن میں آپ رکھئے گا جب بھی کہہ رہا ہے ون ویریبیل ویڈ ریسپیکٹ ٹو ادھر ویریبیل یعنی ایک ویریبیل جو آپ کے پاس وہ دیپینڈنٹ ہے اور دوسرا جو ویریبیل ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اب ورڈ استعمال نہیں کر رہا ہے ڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ کا لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ ون ویریبیل یعنی ایک ڈیپینڈنٹ ویریبیل 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 وہ کیا ہوگا چینج ہو رہا ہوگا اس کا ریٹ آف چینج جو ہوگا وہ ہم سلوپ کے اندر شوک کر رہے ہوں گے یا سلوپ جو ہوگا وہ ریپریزنٹ کر رہا ہوگا ریٹ آف چینج کسی بھی ایک ویریبیل میں جو چینجنگ ہو رہے گی اس ریٹ کو دوسرے کے ساتھ جو گراف بن رہا ہوگا جو لین کا بن رہا ہوگا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجی تھوڑا لمبا چند با کر دیا اس نے with the help of سلوپ you can find the گراف and you can understand the data which was there تو یہاں پہ کہتا ہے سلوپ و لین اور کرو اب کرو کی بات رہا لگ ہوگی بہتر ہے سلوپ کے لیے لائن ہی استعمال کیا جائے تو سلوپ آف لائن ریپریزنٹ ریٹ آف چینج آف ایک ویریبیل with respect to the other ویریبیل تو جو بھی ایک ایک ڈیپینڈنٹ ویریبیل جو چینج ہو رہا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبیل سے اور اس کی مدد سے ہم کیا کر رہے ہیں کوئی گراف ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو وہ جو ہوگا سلوپ ہوگا ہمارے پاس تو سلوپ کو اسٹیڈی کر رہوں گے وہاں پہ ہم یہ کے لیجئے یا دوسرے الفات میں کہلیں سلوپ آف در لائن جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے کسی بھی گراف کے اندر جو سلوپ آف لائن ہوگی وہ ریپریزنٹ کر رہی ہوگی ان دونوں کی کیلکوریشن کو ٹھیک ہے انڈرسنینڈ ہے it is calculated as a change in the vertical y coordinate divided by the change in the horizontal coordinate بزار بات ہے x coordinate بھی ہوتا ہے y coordinate بھی ہوتا ہے x intercept بھی ہوتا ہے y intercept بھی ہوتا ہے یہاں پہ سلوپ کے اندر ہم coordinates کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ intercept کی بات نہیں کر رہے تو کہتا ہے it is calculated اس کو ہم calculate کر سکتے ہیں change in the vertical coordinate y axis کے اندر جو changing اور یہ value کی جو اس کو divide کر دیں یعنی کہ y axis کو آپ divide کر دیں اس کے ساتھ x axis کے ساتھ between two point of a line کسی بھی line کا x axis y axis کو divide کر دیں x axis کے ساتھ اور اندر line کسی بھی line کے اور اگراف یہاں گراف کی رہا ہے اگراف کیلئے صرف سے الگ ہو جائے گا آپ سلوپ کے لئے special line ہی استعمال کر رہے ہیں جب سلوپ کی نوٹس بنائیں گے آپ تو curve نہیں لکھئے گا line ہی لکھئے گا وہاں پہ تو y axis کو divide کر دیں گے x axis کے ساتھ تو وہ جو سلوپ نکلے گا جو division ہونے کے بعد جو values calculated value آئے گیا اگر پاس that is called your slope slope has unit y upon x ظاہر بات ہے y کو divide کر رہے ہیں x سے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس سلوپ ہے تو unit بھی x y اور x سے مل کر ہی بنے گا تو کہتا ہے the slope has units of y یعنی کہ y axis کی value divide by x axis and represents the steepness of the line اور a curve اس آسطح مل رہا ہے curve کے ساتھ آپ line تک رکھئے steepness of a line steepness کہتا ہے ایک age آتا ہے اس age کے بعد یا تو وہ rise کرے گا یا وہ decline کرے گا وہ point جس کے بعد وہ rise کرے یا decline کرے اس کو steepness کہتا ہے اس point کو اس age کو if the slope is positive the line the line rises from left to right rise کرے گا اٹھے گا بڑھے گا وہ ٹھیک ہے left to right if the slope is negative اگر slope کی value negative آ جائے positive آ جائے تو وہ بڑھے گا اوپر اور اگر negative آ جائے تو line falls from left to right وہ decline کر جائے گا دیکھیں یہ کہنے کے اندر کیا رہا ہے اس کے لئے بہتر ہے مجھے کوئی طرح اثر سپلیمنٹلی چیزیں دکھانی پڑیں گے آپ کو اور نہ یہ مشکل لگے گا آپ کو تھوڑا سا اس کو steady کرتے ہیں دوسرے طریقے سے اس کے بعد دوار اس کو read کریں گے تاکہ آپ کو easy لگے پہلے چیز یہاں پہ جو کہا تھا اس نے steepness کہا تھا ٹھیک ہے اس کے لئے یہاں میں دکھانا چاہوں گا آپ کو یہ دیکھیں یہ picture ہے mountain پہ جاتے ہیں اب تو کیا ہوتا ہے بعض کبھی راستہ سیدھا آجاتا ہے کبھی ایک دم سے head ہو جاتی ہے ڈیکلائن بھی آ رہا ہوتا ہے rising and decline ڈیکلائن جو ہوتا ہے اس کو steepness کہا جاتا ہے جو بڑی یہاں پہ آپ نے استعمال کیا ہے steepness یہاں میں نے picture دکھاتا ہے جب بھی پارڈ پہ چڑھتے ہیں آپ mountain پہ چڑھڑے ہوتا ہیں کہیں سے بھی لیجئے نیچے سے اوپر آ رہے ہیں ایک نمیڈ ایسی آئے گی کہ رائزر ہوگا کہیں پہ decline ہوگا جیسے یہاں پہ جیسے رائزر ہوا ڈیکلائن ہو گیا رائزر ہوا ڈیکلائن ہو گیا تو رائزر ڈیکلائن جو ہوگا اسے کہیں گے ہم steepness چھیک ہے یاد رکھئے گا اس چیز کو اب سلوپ کی بات کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ کہہ رہا تھا سلوپ جو ہوگا وہ positive بھی ہوگا سلوپ negative بھی ہوگا جو positive سلوپ ہے اس کے لئے اس نے کہا وہ left to right ہوگا یعنی کہ left سے right ہوگا لیکن rising ہوگا left سے right آتی ہوئے rise کر رہا ہوگا rise کامتا بڑھ رہا ہوگا اس کے لئے increment آ رہا ہوگا rise کر رہا تھا تو left to right وہ rise یعنی کہ اس طرح سے ہوگا یہ positive سلوپ ہے negative سلوپ میں کیا ہوگا left to right ہی جانا ہے لیکن وہ fall ہو رہا ہوگا decline ہو رہا ہوگا left to right left to right rising positive left to right falling decline negative سلوپ ہاں یہ دو ایکسٹرہ ہمارے پاس ہیں اگر ایک لائن بالکل parallel ہو جائے x-axis کے ساتھ ایک لائن اگر parallel ہو جائے اس کے ساتھ x-axis ساتھ دیکھیں یہ horizontal کو x-axis کہتے ہیں اس کو y-axis کہتے ہیں vertical کو تو یہ horizontally x-axis ہے تو ایک ہماری لائن جو کہ بالکل parallel ہو گئی کس کے ساتھ x-axis ہے تو اس کا سلوپ کیا ہوگا وہ 0 ہوگا اور ایک لائن جو parallel ہو گئی وہ axis کے ساتھ تو سلوپ اس کا کیا ہوگا undefine ہوگا دیکھیں سلوپ کیا بات کر رہا ہے تمہیں چاروں ہی دکھا دی آپ کو ٹھیک ہے left to right کہہ رہا تھا left to right rising positive left to right falling negative دیکھیں ہاں پہ یہ ورڈ اسمال کیاتے ہیں نیچے آتی آئے گی دیکھیں نیچے آتی گی یہ دو پائنٹ بک میں کہے تھے یہ میں نے extra ہوتا دی آپ کو چھیک ہے یہ intercept کی بات ہے اس کو study کریں گے تو وہاں پہ لکھیں گے دوارہ پڑھ دیتا ہوں گے آپ کو یہ سلوپ ہے کیا چیز کسی بھی لین کا جو سلوپ ہوتا ہے وہ represent کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو rate of change of one variable with the respect to the other variable یعنی کہ slope of line represent کرتا ہے show کرتا ہے one variable rate of change of dependent variable with respect to the independent variable آپ change کر سکتے ہیں definition بات سہیئے it is calculated اس کو calculate کسے کرتے ہیں اب dependent کون سا ہے independent کون سا ہے ٹھیک ہے تو yx سے کیا ہے وہ dependent ہے تو yx سے coordinates جو ہے وہ آگے بیکٹ کرتے ہیں dependent divide by the change in dependent between the two points of the line کے 2 points پہ steady کریں گے ایک نکتے کو steady کرنے سے رہے اور نکتوں کو ملاتے ہیں تو line بن جاتی ہے point وں کو ملاتے ہیں تو line بنتی ہے اس کا مطلب line میں تو ایک point تو نہیں multiple points ہیں تو کہتا ہے کوئی بھی دو point کو steady کرتے ہیں تو اس میں y x کو divide کر دیتے x x کے ساتھ وہ آپ کا slope کلاتا ہے ٹھیک ہے understood ہے پھر کہا اس نے سلوپ ہے اس کا unit y upon x ہے ظاہر بات y coordinate اوپر ہے تو y کو divide کر رہے ہے x coordinates ہے y upon x is equal to slope of the line ٹھیک ہے ان پوزیٹیو پہ تو line جو ہے rise کرے گی from left to right positive ہو چاہے negative ہوتا رہے left to right steady کر رہے ہیں positive والے میں rise کر جائے گی negative والے fall ہو جائے گا decline ہو جائے گا ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں آپ کلیر ہو گیا ہو گیا کہ slope ہے کیا of positive slope کون سا ہوتا ہے negative slope کیا ہوتا ہے second time ہاری intercept intercept means جہاں پہ کوئی line کسی کو cut کرے intercept کرے the intercept of a line or a curve is the point at which the line or a curve crosses vertically y axis vertically kis کو cut کرتا ہے y axis کو cut کر رہا ہوتا y axis ہمارا کیا dependent ہے ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ intercept کسی بھی line کا point ہوتا ہے جہاں پہ line cut کرتی ہے cross کر رہی ہوتی ہے y axis کو it is a value of dependent variable میں پہلی کہا نا y dependent ہے when the independent variable x وہاں پہ بھی کہ سکتے تھے یہ term آپ بھی کہ سکتے دونوں مثلا independent variable وہ value zero ہے لیکن y کی کچھ نہ کچھ ہوگی مہا پہ کہہ رہا ہو 0 جہاں پہ cut کرے y axis کے اوپر پڑھ چکے تھے matrix کے اندر بھی y axis ہوتا ہے دیکھ لیجیے یہ x axis x axis کے پر y 0 ہوتی یہ y axis ہے y axis کے اوپر x 0 یہ matrix میں پڑھ چکے x axis پہ y 0 ہے اور کوئی بھی line cut کرے x x x x x 0 ہوگی کوئی line cut کرے y x x x x x ہوگی ٹھیک ہے دیکھیں یہ intercept دکھا تھا یہ line ہے ہمارے پاس جس کی equation کیا y is equal to 2 x minus 4 یہ matrix میں پڑھا تھا آپ نے جو linear equation پڑی تھی line equation solve کی تھی ایک line ہے y is equal to 2 x minus 4 ٹھیک ہے جہاں اس line نے cut کیا x x x x x x y q 0 ہوتی ہے پہلی قیمت order order پیار ہوتا ہے چھوٹی بریکٹ ہوتی ہے اس میں بیچے کمہ لگاؤ تو اس کو order پیار کہتے ہیں یہی پڑھ چکے ہیں matrix میں آپ لوگ order پیار دیکھا رہا ہے x q to 2 ہے لیکن y q q p line کی 0 ہوتی ہے اس point پہ cut کیا ہے y q q 0 x q q x intercept کیا ہو گیا یہاں پہ 2 ہو گیا یہاں پہ intercept کیا cut کیا تو x پہ cut کیا تو x intercept y پہ cut کرے گا تو کلائے گا y intercept میں نے کہا کہ y x اس کے اوپر x کی value 0 order پیار میں پہلی قیمت x ہوتی ہے دوسری value جو ہوتی ہے y کی ہوتی ہے first value x second value y ہوتی ہے ابھی یہ y x ہے تو y x اس کے اوپر x کی value 0 ہے جو یہ y x اس کا جو point ہے minus 4 negative y intercept کے minus 4 ٹھیک intercept سمجھائے x axis پہ cut کرے گی تو x intercept کلائے گا y axis پہ cut کرے گی تو y intercept کلائے گا وہاں پیس چلتے ہیں topic پہ intercept of a line is the point intercept کسی line کا کیا ہوتا ہے وہ point ہوتا ہے intercept کسی line پہ intercept کرتا ہے یا line intercept کرتا ہے کسی line کو point ہوتا that which line یا curve کی line سے سمجھ لیجئے crosses the vertical axis vertical axis y axis cut کر رہی it is the value of dependent variable y axis کو dependent ہی کہ رہے when the independent variable is equal to 0 وہاں پہ y axis ہے وہاں پہ x 0 ہوگی جہاں پہ x axis ہے وہاں پہ y 0 ہوگی یہ آدھ کیے گا یہ کہ رہا ہے اس point کے اوپر جہاں پہ intercept کیا intercept کیا y axis کو تو وہاں پہ x 0 ہوگی اور جب line intercept کرے x axis کو تو y 0 ہوگی کیا وہ لکھا نہیں the intercept represent the initial value of the dependent variable جہاں پہ intercept کرتی ہے اس point کو initial value کہتے ہیں کیا کہتے initial value اب جو graph بنائیں گے graph بنائیں گے اور اس میں کہیں گے کہ یہ point ہے first کر لیں line جو ہے point سے ملکے بنتی ہے point اگر move کر رہا ہے initial point intercept 0 سے کر رہا ہے تو initially وہاں پہ initial velocity بولیں گے تو 0 ہو جائے گی دیکھیں اس کو آگے جا کے دوبارہ clear کروں گا آپ کے تھوڑا سے چیز آگے آرہی ہیں intercept کا ہوتا بھی intercept represent کرتا ہے کہ initial value of the dependent variable کی initial value وہاں پر کیا ہے dependent یعنی why کہتا ہے by measuring the slope and intercept of a line اور a curve جب آپ معلوم کر لیتے ہیں slope کو یا intercept کو کسی بھی line کے یا curve کے you can obtain information of the relationship between the variables represent on a graph کسی بھی graph میں جو بھی variables نظر آرہے ہیں variables ہوں پھر x c value بھی y q value بھی آرہ ہوگی ان کے relation کو important information ہے وہ slope اور intercept کو معلوم کرنے کے بعد ہی آپ پا چل سکتا ہے for example اب example میں پوشش کر رہا a steep slope indicate a strong relationship between the variables اب ایک دو چیزیں بتا رہے ہیں ایک steep کی بتا رہے ہیں آگے کہتا ہے وہ rising ہوا ہوتا ہے جو ٹھیک ہے indicate کرتا ہے strong relationship variable کی جب ابھی بھی point steep slope کہے گا تو اس کا مطلب ہوگا strong relationship ہوگا وہ rising ہوگا رائزنگ کی لئے استعمال کرے گا between the variables جو relation ہے وہ بہت strong ہوگا تو صرف میں steep سلوپ ہوتا ہے وہ rising ہوتا ہے جو shallow سلوپ ہوتا وہ weak relationship کو ظاہر کر رہا ہوتا steep سلوپ انڈیگیٹ کرے گا strong کو اور shallow انڈیگیٹ کرے گا weak کو میں دونوں کو ہی دکھا دوں گا ٹھیک یہ اب اس tip سے پہلے ثورت بارہ دیکھ لیجی مجھے line کر دوں y cut کر رہا ہے line نے cut کیا y axis کو پورے y axis کے پر x کی 4 x y کی value 4 x کی 0 x جہا سے right جائے left جائے تو x کی value change 0 x value 0 y 4 y intercept ٹھیک ہے میں اس tip پہ دوبارہ آتا ہوں جو اس tip بات چل رہی تھی دیکھ x axis ہے y axis steep slope کیا ہوتا ہے وہ rising والا ہوتا ہے وہ اوپر ہی بڑھ رہا ہوتا ہے position اس کی بڑھ رہی ہوتی ہے اس کا momentum بڑھ دیکھیں یہاں آتا ہے اور یہ decline ہو گیا تو shallow بالکل parallel ہو گیا تو یاد رکھیں slope 0 ہو جائے پیچھے پیچھے پڑھ تھا x axis کے ساتھ جو line parallel جائے اس کا slope 0 ٹھیک ہے جی ادوار آتا ہی مہین چھوڑے گئے دیں for example a steep slope indicates strong relationship strong کا مطب rising قسم کا result آ رہا ہو گا strong relationship between variable while the shallow slope indicates weak relationship means decline ہو رہا ہو پوزیشن ڈاؤن ہو رہی ہو گی تو weak relationship لائے گا پوزیشن up ہو رہی ہو گی تو strong position down ہو رہی ہو گی تو وہ weak کے لائے گا a positive intercept indicate that the dependent variable has positive value when the independent variable is zero وہاں independent یعنی x کی value کیا ہوگی وہاں zero ہوگی اور دیپینڈنڈنڈ variable ہے وہ positive ہوگا positive intercept کا مطلب یہ ہے کہ dependent variable positive ہے اور independent variable zero ہے while negative intercept indicated the dependent variable is negative اگر intercept negative ہے то dependent variable negative ہے وہ zero ہی ہوگا دونوں ہی کیسا میں independent variable x کی value zero ہی ہوگی چھیک ہے اس کو دیکھنی کوشش کرتے ہیں آپ یہ سلوپ آگیا ٹھیک ہے یاد رہے گا آپ دیکھیں یہاں سے دوبارہ آتا ہوں میں اس کو اگر رائزنگ ہے سلوپ سلوپ رائزنگ ہے تو سٹرونگ رشنشپ ہے اور اگر شیلو ہے سٹیپ سلوپ ہے تو سٹرونگ ہے اور شیلو سلوپ ہے تو وی ہے ٹھیک پوزٹیو انٹرسیپ ہے تو ڈیپنڈنٹ پوزٹیو ہے x y کی value positive ہے x value 0 ہے نگیٹیو انٹرسیپ ہے تو ڈیپنڈنٹ نگیٹیو ہے ڈیپنڈنٹ variable کی value نگیٹیو ہے اور انڈیپنڈنٹ یعنی کہ x 0 ہے y کی value نگیٹیو ہوگی اب کہتا ہے in non linear curve اب آگیا curve بنتا ہے ہمارے سلوپ انٹرسیپ آر نوٹ کونسٹنٹ کہتا ہے اس کا سلوپ اور انٹرسیپ ہوتا ہے وہ کونسٹنٹ نہیں ہوتا کیونکہ کیونکہ وہ تو non linear ہے linear میں تو کیا ہوتا ہے ایک چیز بڑھائیں گے دوسری بڑی ہوگی non linear میں تو ایسا نہیں ہے ایک بڑھا رہے ہیں دوسرا کم بھی ہو رہا ہوگا تو non linear میں کیا ہو رہا ہوگا ہمارے پاس جتنی درکت line اب جا رہی تھی رائزنگ ہے non on linear curve ہیں یہ curve ہیں تو slope تو یہاں پہ are not constant دونوں کی دونوں value constant نہیں ہوں گے varying ہوں گے may change as the value of the independent variable changes جیسے independent variable یعنی x 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 रहे हैं आप उसकी value जैसे change हो रही होगी ऐसे slope और intercept की values भी रहे होगी वहाँ पे जाता है fix रहता है constant रहता है in this case यह याद रख लिएगा non-linear कर ठीक non-linear के अंदर slope और intercept constant नहीं होते time है तो time जो भी चीज़ X-X-X को represent कर जोगी वो C से यह C पर ही depend कर रहे होगे in this case you may need to measure the slope and intercept at different point along the curve to obtain the complete understanding of the relationship between the variable केता है आपको curve है curve तो सीधा नहीं है वो तो curve ही है change हो रहा है हर point पे change हो रहा है पोजिशन change हो रही है ठीक है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको आपको measure करना पड़ेगा आपको जरूआ थे कि slope भी मालूम करें interested मालूम करें different point के उपर हर point के उपर मुक्तलिफ होगा same नहीं होगा constant नहीं होगा line के अंदर linear के अंदर क्या होता है हमारे पास वो constant रहता है अभी इसको example से आगे भी देख लेंगे ठीक है in summary many measure कहता है कि by measuring slopes and intercept जब आप measure कर रहो हते हैं slope के intercept को you can interpret यह बात बारा आगई you can interpret important information about the nature of the relationship linear और non-linear graph और curve कहता है कि चाँ linear का graph हो चाँ non-linear का graph हो उनका जो representation जो भी बनी हुई यह graph बने में दोनों के जो भी है वो show कर रहे होते हैं और या दे रहे होते हैं important किसम की information और वो आप हासिल कर सकते हैं किसके जरीए slope और intercept को मालूम करने के बाद यह यह जो फर्स में दे रहे हैं definition वो repeat कर दिया अब यहाँ पर graph को study करेगा position versus time graph यहाँ पास मैंना करना x axis को इसने time कर दिया y axis को position के दिया y पे तो y dependent है और जो x axis होता है वो independent होता है तो time independent है position dependent है time independent है position dependent है time से यह change हो रहा होगा position देखिए 0 से आया 5 पे यह 0 पे था 0 पे दोनों ही 0 थे जैसे यह 5 second गुजरे तो यह 10 पे आ गया position किसम मीटर में दे रहा है ठीक है time second में दे रहा है 10 second गुजरे तो position कहा पे आ गए 20 पे आ गए 15 second गुजरे portion 30 जैसे यह से time गुजरते है आ रहा है ऐसे यह से linear है c दी एक directly proportion हो रहा है time के साथ साथ से यह बढ़ता है चले आ रहा है सीगा तो यह position versus time का graph है observe on a graph as shown in the figure figure में दे आ रहा है आपको x axis is showing time x axis time को y जो शोग कर रहा है it is observed that the position is linearly increase of position है जो इस position की marking वो linearly बढ़ते जा रही है linearly increase हो रही है in a positive direction with the time जैसे जैसे time बढ़ता जा रहा है ऐसे जैसे यह position बढ़ते जा रही है the independent variable यानि के time of a linear function is raised no higher than the first power अब आजाएं mathematics पर mathematics में जो linear equation होती थी थी उनकी power 1 होती थी और जो quadratic equation होती थी उनकी power 2 होती थी ठीक है और quadratic equation में हमने कोई सवाला solve भी कहते है metric के अंदर याद होगा आपको जिनकी power x power 4 भी रखा हुआ था इसको technique के जरी हम solve कर रहे थे double supposition करके हम उसको solve कर रहे थे तो वही चीज यहाँ पर बता रहा है कि अगर यह linearly बढ़ रहा है तो कहता है कि दोबार मैं study कर दोता है उसको ठीक है तो कहता है कि the position is linearly increased position linearly बढ़ते जारी है with positive direction with the time positive direction के अंदर किसके साथ with respect to the time time के बढ़ने के साथ ठीक है अब जो important point यह था है independent variable ज्यारी कि time of a linear function linear function उता linear equation function तो equation कोई बोलता है linear equation जो होगी is raised बढ़ेगा, no higher than the first power first power means x power 1 यह y power 1 we understand from the linear increasing, our velocity is constant so the graph is linear अब जारी बाते हैं यह दो चीज़े study कर रहे हैं आप displacement position means meter meter means displacement second चीज़ आप study कर रहे हैं यह आपर time और displacement को divide करें time से तो क्या आजाएगा speed velocity आजाएगी यह displacement है तो velocity आजाएगी अगर यह distance होता तो speed आजाएती हमार पास displacement को divide करें time से तो क्या बन जाएगा velocity बन जाएगा तो we understand from this linear increasing you linearly यह बाढ़र है हम understand कर सथे हैं our velocity is constant कैसे constant displacement को divide करो time से 10 को divide कि 5 से कितना आगया 2 आ जाएगा 20 को divide करें 10 से कितना आजाएगा 2 आ जाएगा 30 को divide करें 15 سے کتنا آجائے گا تو وہ constant ہی بڑھڑا ہے ٹھیک ہے یعنی constant ہے velocity اس کی 10 divided by 5 20 divided by 10 30 divided by 10 speed constant ہے sorry velocity constant ہے displacement کہہ رہے ہیں so the graph کیا ہے وہ linear ہے ہمارے پاس یہ ہاں پاس velocity دکھا رہا ہے displacement کو exercise کر رہے ہیں یہ نہیں کیا یہ ایک سکسیز ہے distance کے لیے displacement کے لیے delta change in x اور change in timecode تو آپ state کر سکتے ہیں اس نے یہاں سے لیا ہے 30 سے یہاں تک 0 سے 30 فانل یہاں پہنچ گیا یہاں سے 15 تک کر لیں گے فانل مصنیشن فانل مصنیشن مائنس کر دیں 30 ایگن 15-22 میٹر پر سکن جائے گا اس پوائنٹ پر دکھا دیا میں پوائنٹ دارا ہوں آپ کو compare this position اس پوائنٹوں compare کر رہے ہیں یہ linear جو ایکویشن ہوتی ہے slope ہوتا ہے slope کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہوتا ہے y is equal to mx پلس c y جو ہے y intercept x x intercept یعنی کہ y کیا ہے یہ y intercept اور x x intercept m کیا ہے وہ ہاں پاس slope ہے پلس c تو کہتا ہے ہم compare this position اس position کو compare کر رہے ہیں sorry compare کریں position time graph کو compare کر رہے ہیں تو with state line equation equation جو آئے گی اسٹیٹ لائن کی کوشن آئے گی یعنی سلوپ کی کوشن یہ ہوتی ہے اسٹیٹ لائن کی کوشن کچھ بھی بن سکتی ہے لیکن یہاں پہ ایکویشن آئو دا سلوپ جو کہیں گے آپ ایکویشن آئو دا سلوپ سٹیٹ لائن سے بہتر تھا کہتا ہے ایکویشن آئو دا سلوپ کیونکہ ایک سٹیٹ لائن کی ایکویشن ضرور نہیں یہ آئے وہ کچھ بھی اور بھی آ سکتی ہے لیکن یہ سپیسیفک ہے کس کے لئے سلوپ کے لئے تو ایکویشن آئو دا سلوپ is y is equal to mx پلس c ٹھیک ہے m جو ہے وہ سلوپ ہے واقعی y y intercept x x intercept c constant کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے 1 2 3 4 if constant is zero اگر constant جو تھا یہ جو 1 2 3 4 تھا فرض کر لیا یہ zero ہے تو ظاہر بہت یہ eliminate ہو گیا vanish ہو گیا بچے گیا y is equal to mx تو اگر اپنی m معلوم کرنا ہوگا یعنی یہ تو eliminate ہو گیا ہم نے کہہ دیا کہ یہ zero ہے constant یہ eliminate ہو گیا تو بچے گیا y is equal to mx جس کا تب m معلوم کرنا ہوگا تو x multiply کر رہا x جا کر ڈیوائیڈ کر دے گا m slope is equal to m m کو slope گھاتا slope برابر m کی m برابر جگہ y upon x کے y upon x کیسے ہو گیا x یا multiply اگر تو x جا کر ڈیوائیڈ کر دیا ڈیوائیڈ کر دیا ڈیوائیڈ کی ویلیو کتنی تھی وہ 30 تھی ہاں پاس maximum اور یہ کتنا تھا یہ 15 تھا ڈیوائیڈ کریں گے کتنا جگہ ہم پر 2 میٹر پر سکنا جگہ ٹھیک ہے جی hopeful کہ آپ کو سمجھنایا ہوگا slope کا فارمولہ slope کی question یہ slope کی question straight line کی نہیں ہوتی یہ slope کہا جاتا ہے slope کی question slope بھی straight line ہوتا ہے لیکن slope کہتا تو بہتر ہے اوپا فارمولہ باقیاتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ کہتا ہے on position versus time graph جو ہمارے پاس slope کیا ہوتی ہے وہ slope is a velocity slope کیا ہے وہ velocity ہے y کے intercept at the initial position initially کہاں سے start ہوتا ہے وہ 0 سے ہوتا ہے initially 0 سے start ہوتا ہے تو y intercept کیا وہ initial position ہے یعنی position کی initial ہے یہ initial ہے initial سے وہ اوپر جاتا ہے final بن جائے گی اس کی جو بھی initial position جو y کو ساہر کرے گا میں پاس x تو independent ہے dependent یہ تھا اور y کے وقت دونوں کی کوشش ہوں گی وہ same ہو جائیں گی دیکھیں کس طرح سے دیکھ جائیں اب ایک line یہ تھی ہمارے پاس a جو initial سے start ہو تا y کیا initial آپ کی کرتا ہے state ایسا start ہوا a گیا b وہ سے start ہوا اب یہاں جہاں پہ ان intercept کیا یا coincide ہوئی اس نے coincide ہاں مل گئی ٹھیک ہے اب اس point کے اوپر آپ دیکھیں دونوں ایک ہی ہوں گے فرس کیا یہ 35 تک جاتا ہے ٹھیک میں واپس چلتا ہوں topic پہ وہاں پہ کیا کہ رہا تھا when two lines coincide دو line یں ہوتی ہے نون لینیر بھی ہوتی ہیں multiple linear بھی ہوتی ہیں equation بھی ہوتی ہیں اور graph بھی ہوتا ہیں یہ دو کو دکھا دو سے زیادہ بھی ہو سکتا ہیں تو یاد رہت یہ slope کیا ہے time versus graph میں جو slope ہے وہ velocity ہے کیونکہ یہ کہ ہمارے پاس ہے ہم نے رکھا displacement اور تا x axis کیا تھا ہمارے پاس وہ time تھا یہ time ہے اور یہ کیا ہمارے پاس displacement تو displacement divided by time is called slope displacement divided by time is called slope 2 meter per second 2 meter per second slope کیا ہے وہ velocity ہے اور وہ constant ہوتی ہے کس میں linear graph میں curve کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے curve وستعمال کیا بہت زیادہ انہوں نے line کی بات کر رہا ٹھیک ہے وائ intercept جہاں سے start ہوتا ہے پوائنٹ ہوتا اس کو initial position نکلاتی ہے جیسے اوپر جاتا ہے اس کی initial position change ہوتی رہیں گی جہاں دون point دو line آکر meet کریں گی وہ same point ہو گا same position ہوگی ہوا پہ height دونوں کی y value دونوں کی برابر ہوگی time بھی دونوں کا same ہوگا جہاں پہ meet کریں گے اب آگیا curve 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 کر رہا ہے curve اب دیا ہے x axis x x x x x y y y y y پوزیشن ہے وہ ڈیپینڈنٹ فیکٹر ہے کرو سیدھا نہیں ہوتا کرو ہی ہوتا ہے کرو ہی فارم میں ہوتا ہے in contrast to the previous example پانری example لے لیں آپ let graph let's graph the position of an object position ka object ka position ہے with constant non zero acceleration کہتا ہے non zero acceleration acceleration zero نہیں ہے there have some value and constant جو کہتا ہے کہ position constant with a constant non zero acceleration starting from rest کانا سے start لیتا ہے وہ rest سے start کرتا ہے at the origin ٹھیک ہے یہ initially کہا تھا وہ initially یہاں پہ تھا rest سے start لیتا ہے یہ figure یہاں پہ figure میں دیکھا رہا ہے primary difference between this curve and those on the previous curves are that the line actually curve اس سے جو پہلا graph پڑھا اس میں بھی time تھا اس میں بھی position تھی ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ line تھی یہاں پہ curve ہے بس یہ differences کے اندر تو ہم نے graph ایک position وارے graph لیا ہے یعنی positions on krab y intercept کو استعمال کیا ہے جو کہ position کو repress کر رہا ہو گا with constant اس میں constant ہے 10 20 اس سے constant کر لیا لیکن non zero acceleration ہے یعنی velocity اس میں ہو گی نہیں کیونکہ velocity جو ہے بات ہے اس میں change ہو گیا تو acceleration generate ہو گیا تو یہ acceleration میں آئے گا ہمارے پاس اور اس graph میں position in that time is quadratic یہاں پہ جو curve کا جو بنتا ہے ہمارے پاس relationship بنتا ہے وہ quadratic بنتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں acceleration آگیا ہے اس میں acceleration آ چکا ہے وہاں پہ جو بات چل رہا تھا وہاں پہ velocity کل رہا تھا دیکھیں دوبارہ جاتے ہیں وہاں پہ تھو سلوپ تھا سلوپ میں کیا کر رہے تھے یہ ہمارے پاس سلوپ جو ہے سلوپ کے اندر فارمولا ہمارے پاس linear آرہ ہے ی کی پاور بھی 1 ہے ی کا میٹر جو یونیٹ ہے وہ بھی پاور 1 کا ہے اور جو ایک سلوپ بھی پاور کیا 1 کا ہے تو اس کا جو پاور ہے وہ 1 ہے وہ linear ہے اور وہاں پہ سلوپ میں کیا ہے وہ velocity ہے یہاں پہ non zero acceleration ہے position object جو ہے وہ constant ہے position object جو ہے وہ constant ہے position کی object کی position ہے وہ constant ہے لیکن یہاں پہ non zero acceleration ہے جو start کہا سے جا رہا ہے origin سے start ایکس ریٹ ہی کرنا شروع کر دیا اس رہا کر تو velocity نہیں آئے گا acceleration آگیا ہے ایکس ریشن کا unit دیکھیں تو meter پر second square ہوتا ہے تو اس equation میں کیا ہو جاگا square آ جائے گا تو equation ہی quadratic کلائے گی the relation between position and the time is quadratic جو line time کا اور اس کا جو بنے گا ہمارے پاس graph بنے گا یا equation بنے گی وہ quadratic بنے گی تو relationship جو آیا between position and time is quadratic اس لیے اس لیے اس لیے کہ وہ time کی بات وہاں پہ acceleration کی بات کر رہا اور acceleration کی ہوتا meter پر second square ہوتا square آرہا ہے ہمارے پاس square equation ہوتی ہیں وہ quadratic لاتی اور جب acceleration کیا ہوتا ہے وہ constant ہو ٹھیک ہے and therefore this curve is a parabola اگر آپ acceleration کو constant کر دیں تو یہ curve کیا بنا دے گا یہ parabola بنا دے گا parabola بھی دکھاتے ہیں کہ parabola کس قسم کا ہوتا ہے دیکھیں یہ parabola ہے یہ آپ کا x x ہے یا آپ کا y x ہے ڈھیک ہے اب اس کا focus ہے y x پہ آ رہے تو parabola اس طرح سے بنا 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 دار رہے ہے یہ shape ہے جو curve curve آیا اس طرح سے complete curve اس طرح سے u shape ہو گیا parabola کیا ہوتا ہے تو صرف فوکس سے y کے اوپر ہے یعنی فوکس پائنٹ کھا ہے y کے اوپر ہے اور u shape یہ x axis ہے y axis y axis کے اوپر اس کا focus ہے ہمارے پاس equation کیا ہوگی x square is equal to 4ay y equation کون سی ہو گئی square آ گیا جو highest power کتنا ہے وہ 2 ہے quadratic ہو گیا یہ equation quadratic بن گئی یہ پہ دیکھئے یہ parabola ہے لیکن اس کا focus ہے x axis پہ تو کیا y square is equal to 4x x axis پر ہے تو 4ax ہو جائے گا y axis پر ہے تو 4ay ہو جائے گا اگر یہ جب x axis و y axis بنا x axis و y x بنا تو یعلا positive ہوتا ہے x x negative ہوتا ہے اب اگر یہ shape اس طرف ہو جائے جیسے یہ تھا اس طرف positive تھا تو اس طرف جائے گا وہ negative ہو جائے گا 4x ہو جائے یہ اوپر y کی طرف تھا نیچے طرف ہو جائے negative میں آجائے y axis میں تو minus 4 a بتا رہا ہوں یاد نہیں کرنا یہ فامول آپ کو لیکن سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ جائے ہے تو یہ quality equation ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے وہ ہمارے پاس linear تھی ہمارے پاس ٹھیک ہے جی دوارہ پڑھتا ہوں یہاں سے تو پرانے والے گراف میں اور یالے گراف میں فرق کس ہے وہ line تھی یہاں پہ گراف تھا ٹھیک ہے relation between the position and the time is quadratic time کا اور position کا جو ہمارے پاس relation ہے وہ quadratic ہے یعنی کہ اس کا value آئیں گی وہ square والی variables سمجھے یعنی یہ x axis ہے یہ y axis ہے آپ کا ٹھیک ہے جی تو time جو ہے ہمارے پاس independent ہے independent کیا دیا ہو اس نے square دے رکھا ہے t square ٹھیک ہے and the acceleration کہتا ہے when یہ when the acceleration is constant and therefore this curve is applicable اگر acceleration constant کر دو u shape کے اندر constant acceleration کر دو کہتا ہے non linear relationship تو ایسا relationship کیا لے گا linear نہیں لے گا وہ لے گا non linear کر ائے گا ہمارے پاس linear میں power 1 ہوتی ہے اور quadratic میں کیا ہوتی ہے power 2 ہوتی ہے the variable of quadratic function is raised no higher than the second power second power سے زیادہ نہیں ہوگا جو ویلیز ہوگی سکوائر تک ہوگی سکوائر سے زیادہ نہیں ہوگی وہاں پہ power کیا تھا وہ first کہا ہوا تھا تبارہ میں دکھاتا ہوں وہاں پہ یہاں کہا تھا دیکھئے کہا تھا linear function is raised no higher than the first power first power سے اپنے جائے گا power کیا ہوگی ان کی one ہوگی اور velocity میں one ہی رہی ہے ٹھیک ہے اور جب acceleration ہوگا رہا لی رہے تو وہاں پہ square ہو جاتی ہے اور یہاں پہ کیا ہے وہ second power square quadratic linear first power میں آجائے اور quadratic جو آجائے وہ linear آجائے گا first power میں non linear آجائے second power میں linear equation al ہمارے پاس one میں first power میں quadratic function آجائے ہمارے پاس یہاں پہ second power میں ٹھیک ہے فارمولا کو اس طرح سے نکلتا ہے اس کا displacement is equal to half 80 square اس curve کا ہمارے پاس پیر آجائے ٹائب کا جو نکال لیں گے اس کا half displacement is equal to 1 upon 2 half 80 square ٹھیک سکوائر ملٹیپیائی کر رہا تو مہا جا کر ڈیوائیڈ کر دیکھ تو a is equal to 2 delta s upon t square یا میں اس کو سکوائر دوں t کو یہاں لے جاؤ یہ تو ایک section دکھایا اس میٹر پر second square اس کا dimension نکال لیں تو displacement اس کا م آجائے گا یعنی L آجائے گا اور یہ کیا second ہے L upon second square یعنی میٹر پر second square x نکال گیا گیا constant ہوگا تو پیارا بولا بن جائے گا u shape میں وہ point روٹ اتر رہے گا میں آتا ہوں اس میں قواریڈ کی فارم میں اس کو t سکوائر کو یہاں لے آجائے یہ یہ ری تا it is not possible وہ سارے جگہ پہ سنا curve لکھ دیا ساتھ میں وہ دیکھ لیجیے گا it is not possible to calculate the velocity کہتا ہے curve میں تو velocity معلوم نہیں کر سکتے سلوپ کے ذریعے سلوپ میں معلوم کرتے تھے سلوپ میں آسان تھا سلوپ کی ویلوسٹی ہوتی ہمارے یہاں پہ ویلوسٹی نہیں آتی سلوپ is a property of a straight line سلوپ جو ہے سلوپ کو define کر رہا ہے such an object does not have velocity کہتا ہے کہ ایسا object curve ہوتا یہ نہیں رکھتا velocity because it does not have slope کیونکہ یہ slope نہیں ہے یہ تو curve ہے اس curve میں velocity نہیں ہوگی یہاں پر acceleration ہوگا here the stress the idea there is no single velocity under these circumstances اس کے اندر velocity کسی single velocity نہیں ہوگیا وہ point to point نکالنا پڑے گا نیش یہاں point کر کے نکال لیں point to point نکال سکتے آپ velocity vi vip vf ہوگا اس طرح سے نکال لیں گ آپ اس کو لیکن سنگل velocity نہیں آیا وہ سنگل velocity آتا تو کہتا the velocity of such object must be changing its accelerating ہم یہ جانتے ہیں کوئی بھی velocity change ہو رہی کسی object کی وہ پر اس نکال there will be the object is accelerating اگر velocity change ہو رہی ہے تو object accelerate کر رہا ہے اب اس کے لیے کہتا ہے یہ segment جو straight segment ہے یعنی کہ straight segment جو straight line implies constant velocity جو straight line ہوتی slope ہوتا ہے وہاں constant کیا ہوتی velocity ہوتی ہے پیچھ ہم گراف پڑھا تو constant velocity سکتی دی curve implies سلوپ implies کرتا constant curve implies کرے گا اس کو excretion کو straight line implies constant velocity جو slope میں آجائے گا curve ابھی ہم نے چیک کیا وہ imply کرتا ہے کہ excretion کو وہاں پہ constant velocity ہے constant acceleration یا changing accelerating ہے an object undergoing constant acceleration trace a portion of parabola ہوتی اگر constant آپ نے کر دی اس کی acceleration بہلی چیز تو اس میں accelerate رہا ہے لیکن اگر constant کر دیں اس کی acceleration کو تو اس راستے پر چنر شروع جائے گا جو پیرا بولا گا ہے ٹھیک ہے جی چیپٹر فنیش ہو گیا آپ کا اور دیکھیں یہ آگے اس میں سے آگے جو چیزیں آرہی ہیں سمجھ ہو رہا ہے اس کو study کر لی جی گا جو بناؤں گا وہ ایکسرسائز سٹارٹ کروں گا اس کے ایم سی کیوز ہیں ٹوئنٹی ایم سی کیوز ہیں اس کے تو نیکس لیکچر ہمارا جو آئے گا وہ ٹوئنٹی ایم سی کیوز پر ڈیپینڈ کرے گا اور یہ سٹیکچر کوششن چینج کیے گئے اس کو میں کو کوشش کروں گا کہ کوئی ایک لیکچر بنا دوں اس کو سمجھانے کیلئے لیکن فیلال ابھی میرا ارادہ نہیں ہے اس کے اندر میں آپ کو پر دوسرے لیکچر کے اندر یہ سولف کروں گا پر پر بڑا کس طریق سے ہے اور اس پر بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو دیکھے گا بڑا کام آئے گا